اسلام علیکم جیس ٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرسٹ یئر کا انگلیش کا جو فیڈل بورٹ کا پیپر ہے اس کے امپورٹنٹ کامپریہنشن کے پیسجز اور جو سٹینزاز ہیں پویمز میں سے ان کے میں آپ کو بک میں سے نشان لگواتا ہوں بک آپ میرے ساتھ ساتھ اوپن کر لیں اور میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ تیار کرنی ہیں ان کو آپ تیار کرنے اور اس کے علاوہ میں نے جو پلیلیس بنائی ہے فورٹی لیکچرز کی اس پلیلیس کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے اور پیپر کی آپ نے اچھے طریقے سے تیاری کرنی ہے کیونکہ پیپر آپ کا سارا کسارا کونسیپچول ہوگا آپ جو پیسج ہے اس میں زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ کپک کی بک سے پیسج آئے گا اور جو پویمز ہیں اس میں سے ایک سٹینزا جو ہے وہ کپک بک میں سے آئے گا اور ایک بلوچستان کے بک میں سے آئے گا میں نے کپک کی بک میں جو پویمز ہیں وہ بھی ساری پڑھا دیئے اور جو بلوچستان کی بک میں پویمز ہیں وہ بھی میں نے پڑھا دیئے تو آپ کے پی والی جو پویمز ہیں ان کو اچھے طریقے سے تیار کرنے یا بلوچستان والی پویمز کو اچھے طریقے سے تیار کرنے اگر کسی ایک بک کی پویمز بھی آپ اچھے سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا بیپر جو ہے اس کا جو کمپریہنشن والا اور جو پویم والا پورشن ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اور جو play والا question ہے وہ general question آئے گا تو اس کے لیے میں نے جو progress play میں سے آپ کو پانچ پانچ منٹ کے تین lecture دیں گے وہ تین lecture آپ دیکھ لیں گے تو وہ آپ کا تیار ہو جائے گا اب یہ آپ کی table of content ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے جو responsibilities of youth ہے یہ آپ نے پورا کا پورا chapter جو ہے اس کو آپ نے تیار کرنا ہے لیکن جو اس میں important passages ہیں وہ میں آپ کو نشان لگوا دیتا ہوں اس کے بعد آپ نے choice of career جو ہے اس chapter کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے importance of family کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اس کے بعد school versus education کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد جو drug abuse والا chapter ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اور اس کے بعد how to do job interview اس chapter کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے اب میں book کو open کرتا جاؤں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو ہر chapter میں سے آپ کو جو important passages ہیں وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اب اس میں یہ والا جو آپ کا first chapter ہے اس میں یہ جو second paragraph یہاں سے جو فرس پیج ہے اس میں جو سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے اس میں یہ سٹارٹ والی جو لائنز ہیں اس کو چھوڑ کے ٹھیک ہے اور یہاں سے ٹھیک ہے we have broken the shackles of slavery یہاں سے سٹارٹ ہو کر آپ نے یہاں تک یہ سارا کا سارا آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے اچھا اس کے بعد آپ نے جو نیکسٹ ہے ٹھیک ہے there is another matter I would like to prefer یہاں سے لے کر آپ نے آخر تک یعنی یہ فرس چپٹر جو ہے یہ آپ کا comprehension کے point of view سے کیا ہے important ہے اس کے بعد آپ نے جو grammar ہے grammar کیے والی بھی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے اور میں نے آپ کو جو 200 mcqs کروائے ہیں وہ 200 mcqs بھی آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے ان کو تیار کر لینا ہے تو آپ کا جو grammar کا portion ہے وہ اچھے طریقے سے cover ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو his first flight ہے یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن the sun was now ascending the sky ٹھیک ہے یہ والا paragraph ٹھیک ہے اور اس کے بعد he stepped slowly out of the out to the brink of the ledge یہ والا paragraph آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو last ہے ٹھیک ہے یہاں سے نیچے سے start ہو کے he could hear nothing ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہ والا آپ نے تیار کر لینا ہے اس کے بعد جو آپ کی first poem ہے good timber ٹھیک ہے یہ بڑی simple سی poem ہے یہ پوری poem آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں لیکن اس کے جو last two stanzas ہیں ان کو آپ نے زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں next جو آپ کا fourth chapter ہے from mother with love یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے لیکن جس طرح کے unexpected papers آ رہے ہیں تو ہم کوئی بھی risk جو ہے وہ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کی reading آپ کر لیں ٹھیک ہے اس میں سے اگر آتا بھی ہے کوئی comprehension کا passage جو وہ اتنا مشکل نہیں ہوگا کیونکہ chapter lengthی ضرور ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں comprehension کے point of view سے کچھ بھی اتنا مشکل یا کچھ بھی اتنا tricky نہیں ہے پھر اس کے بعد its country for me یہ والا جو chapter ہے اس میں یہ جو ہے page number 50 کے اوپر the hollands operate a self-sufficient form ٹھیک ہے یہاں سے لے کے اور پھر اس کے بعد to run a form like this یہ والا جو paragraph ہے یہ جو دو paragraphs ہیں ٹھیک ہے یہ دو important ہیں اور اس کے بعد you'll use to be largely at somebody's side ٹھیک ہے یہ والا جو passage ہے یہ اس میں کیا ہے important ہے پھر اس کے بعد regardless of how much energy his work consumes یہاں سے لے کر last تک یہ والا جو paragraph ہے یہ والا جو passage ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو mother to son ہے ٹھیک ہے اس میں یہ جو ہے ٹھیک ہے but all the time i has been climbing on یہاں سے لے کر آپ نے last تک یہ جو سارا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کیا کر لینا ہے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے پوئیمز میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ پانچ پوئیمز ہیں چھوٹی چھوٹی تو اس میں اگر آپ رسک نہ لیں تو زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی میں نے بہت اچھے طریقے سے آپ کو یہ پوئیمز جو ہیں وہ بڑھائی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو choice of career ہے اس میں یہ جو the first step in your choice of career is self assessment and retrospection ٹھیک ہے یہ والا جو passage ہے یہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد if you are pragmatic and practical in your choice of career یہاں سے لے کر آپ نے last تک ٹھیک ہے یہ والا آپ نے تیار کرنا ہے ویسے یہ پورا کا پورا chapter ہی important ہے یہ دو passage اور اس کے بعد یہاں سے ٹھیک ہے it should be however kept in mind that nothing is constant except change ٹھیک ہے یہ جو دو passages ہیں ان دو passages کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو letter writing کا format ہے وہ آپ یہ والا format بھی follow کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں نے آپ کو format بتایا ہے detail کے ساتھ اس format کو بھی آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے follow کر سکتے ہیں اس کے بعد جو wasteland ہے ٹھیک ہے اس میں what manner of man and woman need 30 feet of steel یہاں سے لے کے اس کے بعد یہاں تک ٹھیک ہے making poison of water لیکن اس میں سے بہت کم chances ہیں کہ اس جو یہ جو chapter ہے اس میں سے آپ کا comprehension کا passage آئے گا اس کے بعد جو the white lamp ہے ٹھیک ہے یہ اتنا زیادہ important نہیں ہے کیونکہ یہ stories ہیں ٹھیک ہے تو stories میں سے بہت کم comprehension کے passages جو ہیں وہ بنایا جاتے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لیکن اس کی جو grammar ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے خاص طرح پر یہ جو according to experts یہ والا جو grammar کا portion ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد grammar آپ نے اس بک کی بالکل بھی نہیں چھوڑنی the word is too much with us اس کا جو last جو stanza ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے لیکن again ہر point پہ میں آپ کو یہی بات کہوں گا کہ poems آپ نے poems میں بالکل بھی risk نہیں لینا ٹھیک ہے اس کے بعد جو importance of family ہے یہ پورا کا پورا جو chapter ہے یہ پورا کا پورا chapter ہی important ہے لیکن اس کا جو first passage ہے ٹھیک ہے first paragraph ٹھیک ہے to understand how crucial یہاں سے لے کے اور اس کے بعد their leaders ٹھیک ہے یا یہ والا passage بھی important ہے اس کے بعد جو second passage ہے یہ بھی اس کا important ہے اور third passage history of the world economics یہ بلکہ میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ پورا chapter grab کر لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ یہ سارا کا سارا chapter جو ہے یہ comprehension کے point of view سے بہت ہی important ہے اور بہت favorable بھی ہے کہ اگر کوئی بھی examiner اگر paper بناتا ہے تو وہ اس طرح کے جو passages ہوتے ہیں اس طرح کی جو chapters ہوتے ہیں ان کو وہ کیا کرتا ہے پریفار کرتا ہے اس کے بعد جو the blanket ہے یہ comprehension کے point of view سے اتنا important نہیں ہے اور اس کے بعد جو ausimantias ہے ausimantias پوری کی پوری poem important ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو last جو stanza ہے that is the most important one ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد a long walk home that is again a story ٹھیک ہے اس میں بھی as such اتنا کچھ important نہیں ہے comprehension کے point of view سے اور ہے بھی easy اگر خدا نخواستہ اس میں سے آتا بھی ہے تو آپ اس کو کر لیں گے پھر اس کے بعد یہ والا جو اس کا portion ہے grammar کا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے کیونکہ یہاں سے آپ کو ایک mcq جو ہے وہ order of adjective میں سے ضرور آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جو university days ہے ٹھیک ہے یہ بھی اتنا زیادہ جو ہے وہ comprehension کے point of view سے important نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ جو ہے وہ اگر چاہیں تو skip کر سکتے ہیں یہ order of adjective کی again exercise جو ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے اچھا اس کے بعد school versus education school versus education is again important ٹھیک ہے اس پورے chapter کو آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے لیکن اس کے جو first جو first page ہے first page کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next chapter کی طرف next آپ پہ جو chapter number 17 ہے what you do is what you are ٹھیک ہے اس میں جو first جو first passage first paragraph ہے یہ اس میں important ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں سے there is a whole category of other people who are just something یہ یہاں سے لے کے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں تک ٹھیک ہے یہ سارا کا سارا important ہے اور اس کے بعد یہ جو ہے i think some anthropologists یہاں سے لے کر last تک یہ والا جو last والا ہے that is that is more important one ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو a dream within a dream آپ کا eighteenth chapter آ جاتا ہے یہ پوری 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 پوریم important ہے لیکن again اس کا جو last جو stanza ہے that is the more important one ٹھیک ہے اچھا لیکن آپ نے اس پوری پوری پوریم کو جو ہے وہ ignore نہیں کرنا اس میں سے کچھ بھی drug abuse in the youth of Pakistan this is the most important one ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس chapter کو بالکل skip نہیں کرنا اور یہ i will suggest کہ یہ پورا کا پورا جو chapter ہے اس کو آپ comprehension کے point of view سے اچھے طریقے سے تیار کر لیں لیکن اس میں it is a grim reality جہاں سے لے کے اور جو first اس کے two passages ہیں یہ important ہے اور اس کے بعد the graduating youth usually purchased drug یہاں سے لے کے اور یہ جو دو passages ہیں یہ important ہیں اور اس کے بعد supportive families and conducive environment یہ والا پورا کا پورا جو passage ہے that is the important one اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں how to take a job interview اچھا اس میں interviews interviewers use behavioral based interviews یہ والا جو passage ہے یہ important ہے اور اس کے بعد job interviews are nerve wrecking no matter how smart you are یہاں سے لے کے اور یہ آخر تک ٹھیک ہے یہاں تک یہ important ہے اور اس کے بعد last it is always important to be prepared to respond effectively to the questions that employer typically ask یہ یہاں سے لے کے یہاں تک یہ والا message جو ہے یہ آپ نے total اچھے طریقے سے کر لینا ہے اس کے بعد job application writing جو ہے اس کا آپ یہاں پہ آپ کو structure دیا گیا ہے اس structure کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیجئے گا otherwise میں آپ کو الگ سے بھی بتاؤں گا کہ آپ نے cv اور resume جو ہے اس کو آپ نے کس طریقے سے لکھنا ہے یہ cv کا سب سے بہترین جو pattern ہے وہ یہ آپ کی book کے اندر دیا ہے اس کو بھی آپ follow کر سکتے ہیں otherwise میں آپ کو جو cv writing ہے وہ الگ سے بھی میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کے بعد ہماری last جو ہے آپ کا جو last جو chapter ہے chapter number 21 that is a poem the road not taken اس کا جو last stanza ہے that is important اور اس کا جو first stanza ہے that is important ان دونوں stanzas کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے novel جو ہے novel sorry drama جو ہے drama میں سے آپ کو پورا drama پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے drama میں سے میں نے آپ کو جو three videos آپ کو بتائی ہیں آپ سے رفول videos کو دیکھ لیں تو آپ کا جو drama کا question ہے play والا وہ آپ کا اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا تو یہ تھی آپ کی important comprehension کے passages اور poems comprehension کا passage solve کس طریقے سے کرنا ہے اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے summary کس طریقے سے لکھنی ہے یہ میں نے الگ سے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے آپ ان videos کو ضرور دیکھئے گا اگر آپ کے پاس یہ comprehension سارے کے سارے passages تیار کرنے کا time نہیں بھی ہے تو آپ at least یہ ضرور سیکھ لیں کہ comprehension کو unseen comprehension کو کس طریقے سے solve کیا جاتا ہے باقی جو ساری کی ساری چیزیں ہیں وہ میں نے play list الگ سے بنا دی ہے اس ویڈیو کے description سے بھی آپ کو وہ پوری list مل جائے گی total 6 گھنٹے کا plan ہے 6 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے ساری کی ساری جو ہے وہ تیاری کرنی ہے اگر آپ میرے دیئے ہوئے جو instructions ہیں ان کو اگر آپ follow کرتے ہیں light چلی گئی ہے اگر آپ ان کو follow کرتے ہیں تو آپ کا جو comprehension کا اور آپ کا باقی جو grammar کا portion ہے وہ سارا کا سارا اچھے طریقے سے تیار ہو جائے گا ساری کی ساری ویڈیوز کو دیکھیں ابھی آپ کے پاس enough time ہے ٹھیک ہے آپ کا 30 کو paper ہے ابھی آپ کے پاس 4-5 دن ہیں اگر آپ ایک دن بھی پورا دے دیتے ہیں اور ساری ویڈیوز کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی رٹا نہیں لگانا پڑے گا آپ کو کچھ بھی رٹا نہیں لگانا پڑے گا اور آپ کے سارے concept جو ہیں وہ اچھے طریقے سے clear ہو جائیں گے تو ابھی سے یہ تیاری start کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو جو important چیزیں ہیں وہ میں بتاتا جاؤں گا اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے گا بہت شکریہ خدا حافظ